اور ایک بڑی خبر ترکی سے آ رہی ہے وہ بتاتے ہیں ترکی میں سرکار نے تختہ پلٹ کی کوشش ناکام ہونے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ سینئر ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ راجدانی انکارہ میں ترکی کی سنسط پر بمباری اب بھی جاری ہے ادھکاریوں کے مطابق انکارہ اور انستانبول میں تختہ پلٹ کی کوشش کرنے والے سینکوں کا تھوڑا ویرود دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ ادھکاریوں نے امید جتائیے کہ اس ویرود کو جلدی ختم کر دیا جائے گا سرکار نے ویدرو کرنے والے سینکوں کو چیتابنی بھی دیے کہ اگر انہوں نے کسی ائرکرافٹ کا استعمال کرنے کی کوشش کی تو انہیں مار گرائے جائے گا ادھر بھارت بھی ترکی کے حالات پر پہنی نظر بنا ہوئے ویدیش منترالے کے پروکتہ وکاس فوروک کے مطابق بھارت نے سبی سے اپیل کیے کہ وہ لوگ تنترکہ ساتھ دے سینہ کے ایک گھٹ نے ٹرکی میں تختہ پلٹ کی کوشش کی ہے آرمی چیف سہید چالیس سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا اور سرکار ابھی دعویٰ کر رہی کہ تختہ پلٹ کی کوشش ناکام کر دی گئی ہے دو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی تصویر انگارہ کی سرکوں پر اترے سینہ کے ٹانکس کی ہے جبکہ دوسری تصویر آسمان سے گولیاں برساتے سینہ کے ہیلیکاپٹرز کی ہے تو دو تصویر ہم دکھا رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ٹرکی میں حالات کتنے خطرناک بن چکے ہیں اور بھارتیے ویدیش بنترالے نے ٹرکی میں رہنے والے بھارتیوں کو سلاح دی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نہ نکلیں موسیقی 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 ٹھیک قریب ہے ایجیٹا کیا ہے کیونکہ ایک لوگوں تک نہیں ہے کہ نے ارتوکان تحرمائی BENEF ہے وہ لوگ پر filت انسانﷺ اس نے بھی شاور متعلقاقاً لنیا لہذا اسے عمر کا اس پانچ سوڑے میں ایساس ایمان انسان جبال انسان سato جن سن اب اشمال ایساس اینا پر تو آپ راشتر بردی ایردوگن کی اوپر بھی کچھ سوال اٹھ چکے ہیں لیکن ہم آپ کو دوسری تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں ٹرکی کے لوگوں نے ایک ٹینک پر قبضہ کر لیا اور اس میں بیٹھے سینک کو کھیج کر باہر نکال دیا جبکہ راشتر بردی ایردوزین نے لوگوں سے تختہ پلر کا مقابلہ کرنے کو کہا تھا لگتا ہے لوگوں پر اس اپیل کا اثر ہو گیا ہے دوسری تصویر میں سینہ کے ٹینکوں کو ایک لائن میں گشت لگاتے دیکھا جا سکتا ہے تو تصویریں دیکھئے ایک تصویر جہاں پر ایک ٹینک میں بیٹھے سینک کو لوگوں نے کھیج کر باہر نکال دیا اور اس ٹینک پر قبضہ کر لیا کیونکہ راشتر بردی ایردوگن نے اس تختہ پلٹ کا ویروت کرنے کی اپیل کی تھی لوگوں سے اور لگتا ہے کہ وہ اثر ہو رہا ہے ہمین سنگورت ڈیلی ٹینکہ کنین روز نگل چین موڈی ہوگا کنین روز جو کنین روز متصول کے لئے گرگگگری چکہ تو ایڈوگن جو کہ ٹرکی کے راشتبتی ہیں وہ وہاں کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے ویسے ٹرکی کے راشتبتی ریچپ تیاب اور ایڈوگن نے تختہ پلٹ کی کوششوں کے بیچ اس کانبول واپسی کی سرکاری ویمان سے پریسیڈنٹ آتا ترک ہوای اڈے پہنچے پہلے اس ائرپورٹ پر ملیٹری کا قبضہ تھا اس کے بعد ایڈوگن نے اپنے سمرتکوں کے بیچ دعویٰ کیا کہ اس تختہ پلٹ کی سکرپٹ امریکہ کے پینیسلی ویلیان میں لکھی گئی ایڈوگن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس ہوتل میں وہ تھے اس پر بمباری بھی کی گئی لیکن اس سے ٹھیک پہلے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اب دعویٰ یہ کیا جارہا ہے کہ ترکی میں تختہ پلٹ کی کوششیں ناکام کر دی گئیں لیکن آپ کو ہم ایک تصویر دکھاتے ہیں جس میں ٹرکیش آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف خلوسی اکر کو بندگ بنا کر رکھا گیا ہے ٹرکی میڈیا نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ٹرکی کی کئی بڑے آرمی افسروں کو بندگ بنایا گیا ہے خبر ہے کہ انکارہ آرمی ہیڈکوارٹر میں خلوسی اکر کو بندگ بنا کر رکھا گیا ہے ٹرکی میں پردان منطری کے بعد چیف آف جنرل اسٹاف کا پد ہوتا ہے ٹرکی کی جل، تھل اور وائیو سینہ انہی کے عدید ہیں یہ تصویریں تختہ پلٹ کی کوشش کیے جانے کے وقت کی ہے ابھی آرمی چیف کی کیا استحتیتی ہے یہ صاف نہیں ہے تو ہم آپ کو دو تصویر اور دکھاتے ہیں جس میں ٹرکی کی نیتھی جنتہ سینہ کے ٹینکوں پر بھاری پڑ رہی ہے ٹرکی میں استانبول کے عطا ترک ہوای اٹے کے سامنے سینہ کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے ایک شخص اس کے سامنے لیٹ گیا یہ ٹینک ائرپورٹ کے سامنے پوزیشن لینا چاہتا تھا اس کے علاوہ شہر میں لوگوں نے ٹرک اور بختر بند گاڑیوں کو رکھنے کے لیے جگہ جگہ اپنی کار سڑک پر پارک کر دی حالانکہ ٹینکوں کی مضبوطی کے سامنے یہ ناکافی تھا جب اس کے بعد بھی ٹینک نہیں رکے تو انکارہ میں لوگ ٹینکوں پر چڑھ گئے تو آپ کو ہم سناتے ہیں کہ ٹرکی کے مدے پر جانکار کیا کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سینہ نے بہت بڑی کوشش کی ٹرکی کا سطح کو سنبھالنے کی 1960 کے بعد میں تین باری ٹرکی میں ملٹری رول ہو چکا ہے اردگون 2003 میں پاور میں آئے تھے اس میں بھی ملٹری رول تھا ملٹری رول کو سے جنتہ دکھی ہو چکی تھی اور ان کو ایلٹ کیا لیکن ان کے الیکشن ہونے کے بعد میں انہوں نے کچھ ایسے قدم اٹھائے ہیں جس سے جنتہ ناکھوش ہے اور آن فرسد ناکھوش ہے سب سے پہلے کہ انہوں نے فریڈم آف سپیچ ہے ان پاور آف ایکسپیشن ہے یعنی ڈیموکرسی کو بہت زیادہ آگے کے بتاوک کمزور کر دیا ہے دوسرا بہت بڑے پرمانے پر کمال آٹا ٹرک جو ہیں جو سب سے فیمس پریزیڈن تھے ٹرکی کے انہوں نے ٹرکی کو ایک سیکلر ڈیموکرٹک رپبک گنایا تھا اور ڈیموکرسی تھی انہوں نے اس سیکلرزم کو آہستے آہستے ہٹا کر ٹرکی کو اسلامیس سٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے جس کو کافی بڑے پرمانے پر ملٹری اور آمزنتہ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تیسرا بہت بڑا کارن ہے کہ وہاں کی جو سینہ ہے اور امریکہ کی فرسز ہیں ان میں تو افسی رسطے اور تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن اوباما کے ساتھ میں اردوگن جو پریزیڈنٹ ہے اپنی گورنمنٹ تو گورنمنٹ لیول بہت زیادہ ٹینسنیس ہے بیسٹ آن سیورل پولیسیز پٹینینٹو میڈلیس اس کے علاوہ جہاں کے وہاں کے ملٹری رولرز جو ہیں وہ اردوگن کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ جب وہ ستہ میں آیا تو بہت بڑے پرمانے پر اس نے ملٹری آفسیز کو رشت کیا لگ بہت ساتھ ستر کو ہر ایک میں کہوں گا کہ دیش کے لیے جہاں پہ دیشرگردی کا انبھاو رہا ہے سترک رہنا اور سیکیورٹی اور کوفیا ایجنسیز کی جو کشمتہ ہے اس کو بڑھانا میں کہوں گا کہ ایک بہت ہی لانگ ٹرم چنوٹی ہے کیونکہ بار بار جب حادثہ ہوتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ضرور نقص ہوا ہے یا کوئی کمی تھی اور سفلتہ اس میں ہے کہ آپ اس پرکار کا گھٹنا کو روک پاتے ہیں موسیقی